السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیائی والبرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کیا چہرے سے مسا ختم کرانا کرایا جا سکتا ہے دیکھیں اس حصے میں واضح ہونا چاہیے کہ اگر جسم میں جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص اور کوئی عیب ہے شاید وہ پیدائشی نقص و عیب ہو یا وہ تاری ہوا ہو بعد میں وہ نقص اور عیب تاری ہوا ہو پیدا ہوا ہو تو اگر نقص اور عیب ہے صحیح معنی میں تو اس کے ازالے کے لئے سرجری یہ جائز نقص اور عیب کے ازالے کے لئے اس کی اصلاح کے لئے اس کی درستگی کے لئے یہ سرجری جو ہے جائز ہے جس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں یا زینت کے لئے سرجری کہا جاتا ہے تو بہرحال اگر وہ نقص اور عیب ہے خلقی ہو یا تاری ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ازالہ اس نقص اور عیب کا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن نقص اور عیب نہ ہو نقص اور عیب نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں صرف محض زینت کے لئے یہ جائز نہ ہوگا یہ واضح ہونا چاہیے یہ قادر جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی جنگ میں تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو سڑ گئی اس عبودعوت کی روایت اور جو ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سونے کی چاندی جو ہے ناک لگوائی سونے کی ناک ان لگوائی لو کیونکہ سونا سڑتا نہیں تو بہرحال سرجری جو ہے ضرورت کے تحت یہ جائز ہے تو یہ پیدائشی نقص اور عب ہے یا بعد میں تاری ہوا ہے دونوں صورتوں میں جائز ہے لیکن جو ہے اس کے علاوہ تو یہ محض زینت کے لئے جو ہے اس میں اضافے کے لئے یہ جائز نہیں ہے یہ واضح ہونا ہونا چاہے تو جہاں تک مسہ کا معاملہ ہے تو مسہ تو بہت سے خواتین جسم کے دوسرے حصے پر مسہ ہوتا ہے تو اس کو نکال کر چہرے پر لگواتی حسن بڑھانے کے لئے بس اوقات چہرے پر یہ مسہ جو ہے حسن سمجھا جاتا ہے حسن سمجھا جاتا ہے اور اس کو اس کے جو ہے حسن پیدا ہوتا ہے تو بہرحال یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ہے اگر وہ نقص ورعب نہیں ہے تو اس کا ازالہ صحیح نہیں ہے بسل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہی وصحبہی وصحبہ